اسلام علیکم فٹنس فیکٹری چینل سب سے پہلے اس کے فائدے جان لیتے ہیں اور اس سے بھی پہلے میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس نسخے کا آغاز کرنا سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے فٹنس فیکٹری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل نوٹفیکشن کو ضرور رون کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکشن ملتی رہیں اور کوئی ویڈیو آپ میں اس نہ کر سکیں دوستو اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ لنک ڈسکرپش فیس بک پیج پہ لائک کیجئے وہاں پر آپ کے جتنے سوالات ہوں گے ہم اس کو ان باکس کے ذریعے اس کو آپ کے جتنے سوالات ہوں گے وہاں پر ان باکس کیجئے ہم اس پر ضرور جواب دینے کی پوری پوری کوشش کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ کمنٹ کرتے ہیں اور ان باکس بھی کرتے ہیں ہم کسی کسی کا ریپلائی کرتے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نہیں کر پاتے لیکن پھر بھی ہم پوری کوشش کریں گ وہاں پر آپ کو فیس بک کے اوپر جو ہمارا پیج ہے وہاں پر آپ وزٹ کریں اس کو لائک کریں اور اپنا سوال جو بھی آپ کا ہو وہاں پر آپ پوچھیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو انسٹنٹلی کوشش کریں گے اس کو جلد از جلد ریپلائے کرنے کی ٹھیک ہے دوستو تو وہاں پر جائیے اور ضرور لائک کیجئے وہاں پر بھی اسی طرح کی لائف ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور ان ویڈیوز کو بھی آپ واش کر سکتے ہیں تو چلیے فوراں سے نسخہ کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں شامل کی گئی ہیں سب سے پہلے یہاں پر آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہوگی یہ ہے کالے تل یہ کالے تل آپ کو کسی بھی پنساری سے یا کسی عام دکان سے بھی آپ کو آسانی سے مل جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں آپ کو قریب کر کے دکھا دیتا ہوں بہت زبردست چیز ہے یہ کالے تل بہت زبردست چیز ہے اچھا اس کا فائدہ کیا ہے سب سے پہلے بہت ساری لوگ یہ پوچھ رہوں گے یہ نسخہ حوالے کس حوالے سے ہے تو یہ طاقت کا ہے اور اس کے علاوہ تناسل میں سختی پیدا کرنے کے لیے ہے تو آپ اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں تل آپ نے لینے دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے چنے تو یہ چنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چنے وہ بھولے چنے نہیں لینے آپ نے جو بھونے ہوئے ہوتے ہیں یہ جو ہے وہ عام چنے ہیں جو کچھے چنے ہوتے ہیں جس کو آپ پکا کر کھاتے بھی ہیں اکثر لوگ صبح ناشتے میں اس کو استعمال کرنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جو لاہور میں رہتے ہیں اثرات وہ اس کا ناشتہ بہت پسند کرتے ہیں چنوں کے ساتھ ناشتہ اکثر لوگ پسند کرتے ہیں تو وہ چنے آپ نے لینے ہیں اب یہ دو چیزیں ہوگی ہیں آپ کے پاس تیسری چیز ہے پانی پانی میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پانی میں آپ نے سب سے پہلے رات کو یہ مٹھی بھر چنے آپ نے بھگو کر رکھ دینے ہیں پانی کے اندر رات کو سونے سے پہلے پانی کا ایک گلاس لینے ہیں اس کے اندر ڈال کر رکھ دینے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر جب رات پوری بھگے رہیں گے تو جب آپ صبح اٹھیں گے تو چنے جو ہیں وہ نرم ہو جائیں گے مطلب ان کی جو سختی ہے وہ کم ہو جائے گی نرم ہو جائیں گے تو چنے آپ نے چھان کا سائٹ بھی کر لینے ہیں پانی پھینکنا نہیں ہے اسی پانی کے اندر آپ نے یہ جو کالے تل ہیں یہ آپ نسخہ غور سے سنیے گا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے تو یہ جو کالے تل ہیں اس کو آپ نے پیس لینے ہیں یعنی پانی میں اگر آپ تقریباً ایک یا آدھی چمچ آپ اس کو پیس سکتے ہیں پیس کر آپ نے اس پانی کے اندر مکس کر کے یہ پانی آپ نے پی لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو چنے آپ نے بھگوئی ہوئے ہوں گے ان چنوں کو آپ نے کھا لینا ہے یہ چنے نرم ہوئے ہوں گے اتنا زبردست نسخہ آج آپ کی خدمت میں میں نے پیش کر دیا ہے امید رکھتا ہوں آپ کے ویڈیو اچھی لوگی ہوگی اگر آپ کے ویڈیو پسند نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کمنٹ شروع کیجئے گا اور فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے گا وہاں پر آپ کے سوالات کے جوابات جتنے بھی ہیں آپ کے سوالات وہاں پر جوابات انشاءاللہ جلدی آپ کو ملیں گے وہاں پر کچھ ویڈیوز بھی ہیں وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بھی نسخہ جات لائیو اپلوڈ کیا جاتے ہیں وہاں پر ضرور چیک کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا میں ملتا ہوں کلیسر کیسے اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ